کو کیوں مانوں اور منو کڑا پاگل کتا لڑ گئے میرے کو کیوں میں کسی نبی کو مانوں پتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں کیسے بندے کو نبی مان لوں جس کی کوئی بات بھی سچی ثابت نہیں ہوئی باقی وہ جو باقی آپ یہاں پہ آیا کریں ساتھ ساتھ سیکھا کریں کہ ہمارے پاس کوئی کی ایسی باتیں آپ نے دجال تیس دجال ہوں گے ہاں جی اس کو پڑ کے یہاں پہلے میں شاک میں ہی تھا کہ یہ بھی ان کی لگتا ہے براڈ ہے پھر میں نے جب پڑھا نہ میں کہا نہیں جا رہی ہے نہیں لگ رہے وہ ہاں جی سیئی ہو گیا امیر بھائی آپ بھی اس کلٹ کو چھوڑ کر نیچے امیر بھائی آئے ہیں آپ بھی اس کلٹ کو چھوڑیں قیامت علی دن اللہ کے نبی آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیوں تم نے ایک نبی کو مانا کیا جواب دوگے آپ کیا جواب ہے آپ کے پاس بتائیں مجھے کیا جواب ہے کیا جواب دوگے اپنی آخرت کی تیاری کرو قیامت علی دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا اس ٹیم آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد جھوٹے دجال آئیں گے نبی کوئی نہیں آئے گا آپ اسلام علیکم عمر احمد صاحب والیکن سلام کیا رہ ملک بیٹھی گا اللہ کا شکر اللہ کی بڑی رحمت ہے اللہ کا بڑا کرم جی احمد صاحب آپ کا کیا سوال ہے اس نے خود کو خودی میوٹ لگا لیا ہاں جی چلے کوئی بات نہیں بھی ہنمیوٹ کر لیں گے خود میرے نبی نے وہ آگے بھئی کہہ رہے تھے وہ بھئی سچ بات کہہ رہے تھے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہاں جی بھئی اپنی آخرت کو خراب نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آپ کوئی نبی نہیں ہے بے شکش پہ پکتا ہی مانونا چاہیے یہ سب کا جی اپنی آنکھیں کھولے اور دیان رکھیں جی در کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو رسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو اس کی گتھی سے وہاں پہ پکڑ لو اس کو یہ عدیث ایسے نہیں مانے گا ایک آدمی جھوٹی رکھو وہ جھوٹا ہے نہیں مانیں گے وہ جھوٹا ہے اس پہ لانت ہے یہ ایسے مانتے نہیں ہیں اس پہ اللہ کے بھی لانت ہے نبی کی بھی لانت ہے اور ہماری بھی لانت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے تیس کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اپنی آنکھیں آگے پیچھے کے اللہ کھول کے رکھو اور دجالوں کو پچانو اب کوئی نبی نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت قیامت تک کے لئے ہے اپنی آنکھیں کھول کے آگے پیچھے دیکھ کے رکھو بہت سے فتنیں اٹھیں گے لوگ ایسے دعویٰ جات کریں گے یہ ایسے مانیں گے نہیں انہیں ککڑ بنا کے ہاتھ میں جوتی رکھ کے سامنے پھر ان کے کتاب رکھو اور ان سے کہو پڑ جیتا سے کوئی غلط پڑے تو پیچھے اٹھا مارو ایک تیری ایسے نہیں تیسی ملک صاحب کی حالتی ملک صاحب میرا ایک سوال ہے چھوٹا جا کرو کرو سوال کے لئے تو بیٹھیں بھئی ملک صاحب میں پوچھنا سی کہ اگر کوئی کسی کسی بندے دے سر کے دھنڈا مارو تے مڑ کے انہوں مار جاوے تے انہوں کسی گویچ نپو تے زندہ ہوئے گا نہیں نہیں مرزا قادیانی کہندہ سی کہ گلیری دے سر کے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن مرزا قادیانی کہتا تھا کہ اگر گلیری مار جائے گلیری ایک گلیری لو اس کے سر پر ڈنڈا مارو پھر اس کا سر گوبر میں دبا دو اور باہر نکالو تو وہ زندہ ہو جائے گی یہ پاگل جو مرزا قادیانی یہ بغواس کرتا تھا اچھا ہونے تھے مرزا قادیانی موت کا بھی پتہ ہونا چاہیے آپ سب کو ہاں جی دفت کرتے کرتے فوت ہو گیا عبرت ناغ اس کا موت آئیہ اکثر بندے اکثر بندے تھے ایسے نے جنہوں کباز بڑی ڈاڈی ایٹیٹوک تے مینے تھے انجھ بھی عام لائیو سے پیچھوئی آنے جنہوں نے کباز بڑی ڈاڈی تھے کیا اڈی جو موری کر گئے تھے درسگ نوازنوں ねぇ یارا جی کےڑی پڑھی بھی بلا کری جا رہے ہاں اے ساری مرزا قرآن کادیانی دی کتابہ دی گلا نے اے سارا قرآن کٹابہ دی جنہوں نے بہت لانتی ہے لانتی ہے قیامت تک اس پہ لانت پڑھتی رہے گی کیوں کیا ہوں؟ امیر ہے مدر؟ امیر ہے مدر؟ وہ جوٹھا ہے، وہ جوٹھا ہے، اس نے طبی کا دعویٰ کیا، وہ جوٹھا ہے، اس پہ لانت ہے